اوکے آج ہم یہ آیہ نور ہے سورہ نور کی ایک آیت ہے آیت نمبر 35 اس آیت کے بارے میں حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی نے بھی اور مولانا حضر امام نے بھی اپنی سپیچ میں جو بیان کیا ہے تو اس کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھیں گے لیکن شروع میں اس آیت کو یہ ایک ہی آیت ہے لمبی آیت ہے مگر بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور نور کے بارے میں قرآن میں ٹوٹل 49 آیتیں ہیں 49 ٹائمز نور کا لفظ آیا ہے کبھی کبھی ایک آیت میں ایک سے زیادہ دفعہ بھی آیا ہے تو 49 آیات نہیں ہوں گی آیات کم ہوں گی مگر نور کا لفظ 49 ٹائم آیا ہے تو یہ اتفاق ہے کہ اس وقت نور کا 49 جامعہ ہے اور اس 49 جامعے میں نور جس طرح دنیا میں پھیلا ہے اس سے پہلے آپ اماموں کی ہسٹری دیکھیں تو یہ آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچا ہے امام کا نور ہر امام میں ایسا ہی نور ہوتا ہے لیکن زمانے کے حساب سے وہ الگ الگ انداز میں ظاہر ہوتا ہے اور اس وقت جو انٹرنیشنل اور گلوبل طریقے سے مولا کام کر رہے ہیں شاید تاریخ میں اس سے پہلے اس کی مثال ہم کو نہیں ملتی ہے تو یہ نور جو ہے وہ آہستہ آہستہ کس طرح سے آگے کام کر رہے ہیں تو نور کا لفظ قرآن میں 49 ٹائم آنا اس 49 جامعے میں امام کے نور کا گلوبلی اتنا ایکسپلیسٹلی کام کرنا یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں جو کو انسائٹ کرتی ہیں تو اب اس آیت کا آغاز ہوتا ہے اللہ نور السماواتی والرز خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے تو اس کو سمجھنا ایک لحاظ سے آسان بھی ہے اس کے اندر ڈیپتھ بھی ہے کہ خدا آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا بھی نور ہے تو آسمانوں کا نور ہے تو چلو شاید ہمارے ذہن میں آتا ہوگا فرشتوں کا نور ہے ستاروں کا سیاروں کا نور ہے زمین پر کس چیز کا نور ہے اور تمام چیزیں جو زمین پر ہیں اس میں بھی خدا کا نور ہے ایک ایسا تصور رکھنا ہے کہ خدا کے نور نے آسمان اور زمین کو پینیٹریٹ کیا ہوا ہے اور اگر نور پینیٹریٹ کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کی مثال ہم four elements سے لیتے ہیں اب تو خیر بہت سارے elements ہیں لیکن four elements جو بنیادی تھے جس میں مٹی, پانی, ہوا اور آگ ہیں مطبع میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ نور کی طاقت کا اندازہ ہم کیسے کریں اس کے لیے ہم ایک مثال لے رہے ہیں سب سے پہلا element مٹی ہے آپ ایک solid پتھر کو مٹی کے اندر تھوڑی دیر دبا کے رکھ دیں تھوڑی دیر میں اس پتھر کو باہر نکالیں مٹی اگر تھنڈی ہے تو پتھر تھنڈا ہوگا مٹی گرم ہے تو پتھر گرم ہوگا مٹی نورمل ہے تو پتھر نورمل رہا مٹی پتھر کے اندر نہیں گئی کیونکہ پتھر solid ہے پھر آپ اسی پتھر کو پانی میں رکھ دیں پانی بھی پتھر کے اندر نہیں گیا اس کو تھنڈا یا گرم ضرور کیا پھر اسی پتھر کو آپ ہوا میں رکھ دیں اس وقت باہر جس قسم کی ہوا چل رہی ہے اس میں آپ ایک solid پتھر کو رکھیں شاید تھوڑی دیر میں وہ ٹنڈا ہو جائے گا مگر ہوا اس کے آر پار نہیں گزرتی ہے مگر اسی پتھر کو آپ آگ میں رکھ دیں اور تھوڑی دیر تک انتظار کریں اس کے بعد اس کو پتھر کو نکال کے اس کو توڑ کے دو حصوں میں آپ دیکھیں آگ اس کے ایک ایک پارٹیکل سے گزری ہوگی اندر کا پتھر بھی اتنا ہی گرم ہوا ہوگا کہ آپ کو ہاتھ لگاتے ہوئے آپ کا ہاتھ جلنے کا امکان ہوگا آگ جو ہے وہ ان چار ایلیمنٹس میں سے سب سے سٹل ایلیمنٹ ہے لطیف انصر کہتے ہیں آگ جو ہے وہ آر پار جاتی ہے یا آگ میں آپ ایک لوہے کو رکھ دیں وہ لوہا تقریباً خود آگ جیسا بن کر آگ بن جائے گا کیونکہ آگ اس کے آر پار گزرے گی اسی لوہے کو آپ مٹی میں رکھیں پانی میں رکھیں ہوا میں رکھیں وہ اس کے آر پار نہیں گزرے گا لیکن آپ اس کو آگ میں رکھیں گے آگ اس کے آر پار گزرے گی کیونکہ آگ کی طاقت مٹی پانی اور ہوا سے زیادہ ہے تو آپ اس آگ کی مثال سے سمجھیں اگر آگ ایک ایک ذرے سے گزرتی ہے تو خدا یہ فرماتا ہے کہ میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں تو اس کا مطلب اس کا نور آسمان اور زمین کی ہر چیز کے اندر ایسے پینیٹریٹ کرتا ہے جو آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو سب سے بہترین مینیفیسٹیشن اس کے نور کا انسان میں ہے اور انسان کامل میں ظاہر ہے سب سے بہترین مینیفیسٹیشن وہ ہے پھر اس کی وجہ سے ہم انسانوں میں اس کا مینیفیسٹیشن ہے لیکن کائنات کی ہر چیز میں اس کا نور ہے اس کے لئے حضرت امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں اوکے فرماتے ہیں کہ اسلامی نظریے کے مطابق تمام موجودات میں جو مادہ ہوں ہیوانات ہوں درخت ہوں یا خود سپیس ہو اسلام ان میں روح کی موجودگی کا اعلان کرتا ہے اس کا مطلب پوری سپیس میں پوری زمین میں آسمان زمین ہر چیز میں ایک روح ہے خواہ اس کا وجود کتنا ہی خفیف خفیف یعنی چھوٹا کمزور اور ابتدائی حالت میں کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنی بھی چھوٹی چیز ہو یا وہ اپنے انیشل سٹیج میں ہو اس میں خدا کا نور کام کرتا ہے مثال کے طور پر آپ جب بیج بوتے ہیں ایک بہت پتلا سا پتلی سی کومپل نکلتی جو بعد میں مضبوط تنہ بنتا ہے لیکن اس وقت بہت پتلی سی اس کی ایک ڈنڈی نکلتی ہے اب آپ دیکھیں وہ ڈنڈی زمین کی طرف نہیں جاتی ہے بلکہ یوں اکتی ہے کبھی کبھی آپ نے انیمل پلانیٹ اور اس میں جب آپ دیکھتے ہیں جب دنیا کی قدرت کی چیزیں دکھاتے ہیں تو کوئی بیج جب نکلتا ہے تو وہ کیسے اوپر جاتا ہے حالانکہ لوگ کہتے ہیں زمین میں گریوٹی ہے اس کو زمین کی طرف جھکنا چاہیے مگر اس کے اندر کوئی نور کوئی طاقت کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھا اوپر اکتا ہے سورج چاند ستاروں میں سب میں ایک نور کام کر رہا ہے چونکہ نور پینیٹریٹ کر کے آیا ہے خدا نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی آسمانوں اور زمین کا نور ہے تو اس کا مطلب اس کا نور ہر جگہ پہ ہے اور پھر امام سلطان محمد شاہ کا یہ جو اسلام در ریلیجن آف می انسیسٹر یہ ایک بہت اچھی بک ہے اور اسمالی طریقے کو سمجھنے کے لیے اس کی ڈیپ انڈرسٹیننگ سے ہم کو بہت ہیلپ مل سکتی ہے تو امام فرماتے ہیں تمام موجودات چاہے وہ مادہ ہو ہیوانات ہو درخت ہو یا خود سپیس ہو اس میں اسلام روح کی موجودگی کا اعلان کرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی خفیف اور ابتدائی حالت میں کیوں نہ ہو پھر فرماتے ہیں مولا ہر فرد ہر سالمہ اور ہر ایٹم انگلیش مولا نے فرمایا ہے ایوری انٹیویجول ایوری ایٹم ایوری مولیکیول میں خدا ہر ایٹم خدا کی روح سے اپنے طور پر ایک روحانی تعلق رکھتا ہے مگر چونکہ مرد اور عورت سب سے زیادہ ترقی آفتہ ہیں اس لیے وہ ان دوسری بے شمار موجودات سے بہت آگے نکل گئے ہیں ان کے اندر خدا کا نور سب سے زیادہ منیفیسٹ ہے سب سے زیادہ نظر آتا ہے اس کی سوچنے کی صلاحیت میں اس کی لائف گزارنے کی صلاحیت میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی نور کام کر رہا ہے تو پھر مولا فرماتے ہیں اس کے بعد فرشتے ہیں فرشتے عظیم ارواں ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ دنیا میں جتنی قوتیں بکھری ہوئی ہیں ان تمام قوتوں کا سینٹر اور مرکز وہ فرشتے ہوتے ہیں چونکہ نور ان کے پاس بھرپور ہوتا ہے تو یہاں پر ہم آیت کا پہلا حصہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے تو اس کے اندر بڑی میننگ ہے یہ کوئی روشنی کی طرح نہیں ہے ہر ایگزیسٹنس کو اس کے کام کرنے کی طاقت جو دی ہے ایک حیوان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اپنی فیملی کو بناتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے آپ نے کچھ برڈز دیکھے ہوں گے جو اپنے نیسٹ کو سجاتے ہیں یہاں وہاں سے ڈیکوریشن کی چیزیں لے کر آتے ہیں تو یہ ان کو ہدایت جو دی گئی ہے یہ خدا کا نور ہے جو ان کے اندر کام کر رہا ہے تو خدا اس معنی میں آسمان اور زمین کا نور ہے یہ صرف کوئی لائٹ یا بلب لگانے کی صورت میں نور نہیں ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ نور صرف لائٹ کو نور نہیں کہتے ہیں نور کی کتنے لیولز ہیں نور کس کس طرح کام کرتا ہے وہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایک تاک جیسی ہے جس میں چراغ ہو پرانے وقتوں میں گھروں میں دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ کھالی چھوڑی جاتی تھی اور اس میں چراغ رکھا جاتا تھا ایڈون نو اگر ہم میں کوئی ایسا پرانہ گھر یاد ہے کیا بہتے ہیں گوکلا یہ چھوٹا سا جو نیش بناتے ہیں جس میں چراغ رکھتے ہیں تو تاک اس کو کہتے ہیں تو خدا نے اپنے نور پہلے کہا میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں میرے نور کی مثال ایک تاک جیسی ہے اس میں ایک چراغ ہے تو ہمارے اسماعیلی دائیوں نے اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ جو تاک جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے وہ تاک جو ہے زیرہ وہ بیس ہے اس کے اوپر چراغ رکھیں گے تو وہ بیس جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم جو بہت بڑے ہمارے پیغمبر ہیں اس پیغمبر کے دو فرزن تھے امام اسماعیل اور حضرت اسحاق اسماعیل کی نسل سے امامان کا ایک خاموش سلسلہ چلا آیا جو حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب تک پہنچا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آدم کی پیدائیش سے پہلے خدا نے میرے اور علی کے نور کو پیدا کیا میں اور علی خدا کی تسبیح اور تحمید کرتے تھے جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اس نور کو آدم کی پشت میں رکھ دیا پھر آدم سے یہ نور چلتا گیا چلتا گیا یہاں تک کہ عبد المطلب تک پہنچ گیا عبد المطلب حضرت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پھر عبد المطلب سے یہ نور دو حصوں میں آ گیا ایک حصہ عبداللہ کو گیا جہاں سے حضرت محمد نے فرمایا کہ میں پیدا ہوا اور ایک حصہ ابو طالب کو گیا جہاں سے علی پیدا ہوئے پس میں اور علی ایک نور سے ہیں تو آپ دیکھیں نور کی جرنی کو رسول نے اپنی حدیث میں بہت شورٹ کر کے بتا دیا آدم سے نور چلا آیا تھا عبد المطلب تک پہنچا بیچ میں بہت سارے اور بھی سٹیجز تھے لوگ تھے مگر ایمفیسس کس پہ ہے عبد المطلب تک پہنچا اور وہاں سے عبداللہ اور ابو طالب کو پہنچا تو عبد المطلب حضرت اسمائیل کی آل سے آئے ہیں اولاد سے آئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے ہیں حضرت ابراہیم سے ڈائریک ڈیسنڈنٹ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نور کا سفر ہے اس لئے میں بیان کر رہی ہوں اس معنی میں نور جو ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم جاری اور ساری جاری ہے تو یہ جب فرمایا گیا کہ میرے نور کی مثال ایک تاک جیسی ہے جس میں چراغ ہے تو وہ تاک حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اس میں چراغ ہے اب چراغ امام ہے اور امام کا جسم چراغ میں تین چیزیں ہوتی ہیں چراغ کا برتن ہوتا ہے جو امام کا جسم ہے اس کے اندر تیل ہوتا ہے جو امام کی روح ہے اور اس کے اندر بتی اور شولہ ہوتا ہے جو امام کی اقل کو رپریزنٹ کرتا ہے تو امام کا جسم جسم کل امام کی روح روح کل امام کی اقل اقل کل تو یہ چراغ کی تین چیزوں سے رپریزنٹ ہوا کہ چراغ کا برطن امام کا جسم چراغ کے اندر جو تیل وہ امام کی روح جو کہ آلمگیر روح ہے یونیورسل سول ہے اور اس کے اندر بتی اور شولہ جو لگتا ہے وہ امام کی یونیورسل انٹرلیکٹ ہے اب خدا آگے تعریف فرماتا ہے کہ اس نور کی مثال ایک تاک کیسی ہے جس میں ایک چراغ ہو اور پھر خدا فرماتا ہے کہ اس چراغ پر ایک شیشے کی قندیل ہے اس چراغ پر ایک شیشے کی قندیل ہے تو ہمارے اسمائلی بزرگوں نے اس سے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ شیشے کی قندیل حضرت محمد مصطفیٰ خود ہیں اور وہ شائن کر رہے ہیں یعنی وہ نور سے چمک رہے ہیں اس کے اوپر اس چراغ پر ایک شیشے کی قندیل ہے اور اس چراغ کو زیتون کے مبارک تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے دنیا میں زیتون کا درکت آلیف ٹری جہاں بھی ہوگا یا تو مشرق میں ہوگا یا مغرب میں ہوگا لیکن یہ فرمانا کہ زیتون کے ایسے درکت کے تیل سے اس چراغ کو روشن کیا گیا ہے جو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے اب چونکہ یہ ظاہری اور مٹیریل باتیں نہیں ہیں یہ روحانی اور نورانی باتیں ہیں اور آیہ نور کو اس آیہ کو آیہ نور کہتے ہیں یہ سورہ نور میں سے ایک آیت ہے اور اس کو آیہ نور کہتے ہیں اور یہ آیت جتنی بھی نور کی آیات ہیں ان میں سردار کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ نور کی سب سے اچھی تشریح اس آیت میں کی گئی ہے تو امام سلطان محمد شاہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی اس آیت کو اس کے خالص غیر مادی مفہوم میں سمجھا جائے یعنی اس کو اس کے مٹیریل اسٹائل میں نہیں بلکہ اس کی نورانی اور علمی سٹائل میں اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو اس سے مسلمانوں کو بڑی مدد ملے گی اور بڑی بصیرت ملے گی یعنی ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں خدا کس چیز کی بات کر رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ سچ مجھ کوئی چراغ ہے اور اس میں تیل ہے اور خدا نے اپنی مثال بس ایک چراغ سے دے دی ہے اور پھر امام فرماتے ہیں میں اس آیت کے تمام پڑھنے والوں کو وان کرتا ہوں امام سلطان شاہ کے الفاظیں متنبے کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں اس آیت کے تمام پڑھنے والوں کو وان کرتا ہوں کہ وہ اپنے مادی اور تنقیدی انداز نظر کو ایک ایسی چیز کے بارے میں جو علامتی اور تمثیلی ہے لغوی اور لفظی تشریحات کی اجازت نہ دیں یعنی یہ سیمبلک ہے الیگوریکل ہے اس کو آپ اپنے مادی اور تنقیدی انداز سے اس کی تشریح نہ کریں صرف لفظوں پہ نہ جائیں بلکہ جس چیز کی علامت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جس چیز کی الگری ہے اس کو الگری کو سمجھنے کی کوشش کریں تمثیل کس چیز کی دی ہے خدا نے خدا نے مثال دی ہے اگر ہم دنیا میں ایک بہادر شخص کے لئے کہتے ہیں کہ یہ تو شیر ہے تو وہ سچ میں شیر تو نہیں ہوتا ہے ان شیر کی کچھ صفات کی ریپریزنٹیشن کے طور پر اس کو ایسا کہا جاتا ہے تو یہاں خدا نے اگر کہا ہے میرا نور ایک چراغ کی مانند ہے تو اس کو سمجھنا ہے کہ اس چراغ کا ذرف خود امام کا باڈی ہے امام کی باڈی ہے اس کے اندر جو تیل ہے وہ امام کی روحِ کل ہے نفسِ کل اور اس کے اندر جو بتی اور شولہ ہے وہ عقلِ کل یعنی امام کی عقل ہے تو امام سلطان شاہ فرماتے ہیں کہ یہ علامتی اور تمثیلی ہے یہ سمبولک اور الیگوریکل چیز ہے اس کو آپ لٹرل معنوں میں نہ لیں اور یہ میں وان کرتا ہوں پڑھنے والوں کو کہ اگر آپ ایسا لیں گے تو آپ اس کی روح کو مس کریں گے اور میں ہر قاری سے خواہو مسلمان ہو یا نہ ہو اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس آیت کی روح کو پوری طرح سے قبول کرے تو آپ دیکھیں امام سلطان شاہ نے اس آیت کو کتنی اہمیت دی ہے اور اس آیت کے بارے میں especially یہ نوٹ لکھا ہے کہ میں آپ کو وان کرتا ہوں کہ آپ اس کو لٹرل معنوں میں نہ لے جائیں آپ اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں اس میں جو علامت ہے جو الیگوریکل الیوجنز ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر آپ اس کو اس کے غیر مادی مفہوم میں سمجھیں گے تو آپ کو بڑی ہیلپ ہوگی تو اب یہ کہا گیا یہ ایسے درخت کے تیل سے جلایا گیا ہے جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے دنیا میں ایسا کوئی درخت نہیں ہے جو مشرق و مغرب دونوں میں نہ ہو تو پھر وہ کہاں ہوگا یعنی اس کا مطلب اس کی سمت نہیں ہے یعنی امام کی جو روح ہے امام کی جو عقل ہے وہ سپیسلسنس اور ٹائملسنس میں ہے وہ کسی ٹائم کے لیے باؤنڈ نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم امام کے ایک نورانی بدن پر بھی یقین رکھتے ہیں اگر کل ہماری روحانی آنکھ کھل جائے ہماری روحانی ترقی پوری ہو جائے تو شہد مولا اپنے اس نورانی باڈی میں ابھی تشریف لاسکتے ہیں یہاں بھی لاسکتے ہیں ہنزہ میں بھی لاسکتے ہیں افریقہ میں بھی لاسکتے ہیں کیونکہ وہ ٹائملس اور سپیسلسنس میں ہے وہ کسی ٹائم میں باؤنڈ نہیں ہے جو امام کا نورانی باڈی ہے وہ کسی جگہ کے لیے پابند نہیں ہے مشرق و مغرب سے اونچا ہے قرآن میں فرشتوں کی ایک دعا ہے ربنا و سیتا کل شیئن رحمتا و حکمت و علما کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم میں گھیر لیا ہے تو رحمت اور علم ہر چیز کے اوپر ہے ہر چیز پر ہر چیز کو انکمپاس کیا ہوئے تو جو چیز انکمپاس کرتی ہے وہ سب چیزوں سے اوپر ہوتی ہے وہ کسی ایک سمت کی نہیں ہوتی ہے تو امام کی روح امام کی عقل امام کی ہستی مشرق اور مغرب سے بالاتر ہے تمام سمتوں سے بالاتر ہے اور وہ سپیسلسنس اور ٹائملسنس کا ایک ہے پھر خدا فرماتا ہے قریب ہے کہ اس کا شولہ از خود جل جائے اگرچہ اس کو کسی آگ نے نہیں چھوا ہو تو یہ کوئی نورانی چراغ ہو سکتا ہے جس کا شولہ از خود چل جائے اور پھر کہا گیا نورن اللہ نور یہ اسمائلیوں کو امامت کے تسلسل کو کنٹینیویٹی کو ظاہر کرنے کا بہت بڑا ثبوت ہے نورن اللہ نور اگر کوئی ایک نور ہے تو اس کے پہلے نور تھا اور اس کے بعد میں بھی نور ہوگا آپ ابھی جو نور ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اسے پہلے کوئی نور نہیں تھا نورن اللہ نور کا مطلب پہلے بھی نور تھا نور پر نور ہے امام کی باڈی بھی ایک معنی میں نور ہے پھر اس کی روح اس پر نور ہے اس کی عقل اس پر نور ہے اس معنی میں بھی یہ نورن اللہ نور ہے اس کا مطلب کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں نور نہ رہا ہو جب بھی نور تھا تو اس سے پہلے بھی نور تھا نورن اللہ نور اس کا مطلب نور کا سائیکل کنٹینیوز ہے یہ ٹائم اور سپیس سے بڑھ کر ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ہے انفینٹ ہے اس کو آپ وقت میں پابند نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد خدا اپنے نور کی طرف جس سے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اب اس پوری آیت کو ہم نے پڑھا نور کس طرح پینیٹریٹ ہوتا ہے چراغ کی علامت کیا ہے شولے کی علامت کیا ہے تیل کی علامت کیا ہے ڈیفرنٹ پیروں نے اپنے اپنے وقت میں اس کو ڈیفرنٹلی بیان کیا ہے لیکن اوورال جسٹ یہی ہے جو میں نے آپ کو ارز کیا کہ چراغ کا جو ظرف ہے برتن ہے وہ امام کا جسم ہے اس کے اندر جو تیل ہے وہ نفس کل ہے اور جو بتی اور شولہ ہے وہ اقل کل ہے اور یہ مشرق اور مغرب سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ اس سے اوپر کی چیز ہے اور یہ ہر کائنات میں ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے جیسے قرآن میں ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر کے رکھا ہے تو یہ کرسی ہے جس کے اندر پوری کائنات سموئی ہوئی ہے ابھی خدا نے اپنے نور کو آسمان پہ بھی رکھا اور چلے ہم ایک اور طرح سے بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ امام کی صورت میں اپنے نور کو زمین پہ بھی رکھا ہمارے درمیان خالی آسمان پہ رکھتا زمین پہ نہیں رکھتا لیکن نہیں زمین پہ ضرورت تھی چونکہ لوگ زمین پہ رہتے تھے سورہ فرقان میں جو قرآن میں پچیس نمبر کی سورہ ہے اس میں خدا لوگوں کا ایک اعتراض بیان کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے تو خدا لوگ اعتراض میں کہتے ہیں کیا خدا ہمارے لئے کسی فرشتے کو نہیں بیش سکتا تھا تو خدا جواب میں کہتا ہے اگر زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو میں تمہارے لئے فرشتے کو بیشتا مگر چونکہ ہم انسان ہیں تو خدا اپنے نور کو انسان کی صورت میں ہمارے درمیان رکھتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں خدا نے اپنے نور کی مثال کس چیز سے دی چراغ سے چراغ بہت چھوٹی سی چیزیں دیکھنے میں خدا نے اپنے نور کی مثال سورج سے کیوں نہیں دی کسی بہت بڑے ایٹمی پاور پلانٹ سے کیوں نہیں دی کہ خدا نے اپنے نور کی مثال ایک چھوٹی سی چیز سے دی اس چھوٹی سی چیز میں ایک حکمت ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز گھر میں ہوتی ہے آپ کے نزدیک ہوتی ہے آپ اس پر غور و فکر کر سکتے ہیں آپ سورج کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے ہیں سورج آپ کے قریب نہیں ہے اگر سورج سے خدا اپنے نور کی مثال دیتا تو آپ کہتے ہیں یہ تو بہت دور کی چیز ہے یہ میری رسائی کی چیز ہی نہیں ہے لیکن چراغ سے اس کا مطلب چراغ آپ کے گھر میں ہے اور چراغ پر آپ غور و فکر کریں جب آپ اس میں تیل ڈالتے ہیں بتی جلاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور چراغ سے چراغ جلایا جا سکتا ہے سورج سے سورج نہیں جلتا ہے تو نورن الا نور یعنی ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے مگر سورج سے نیا سورج آپ پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو اس معنی میں خدا نے اپنی مثال چھوٹی سی چیز سے دی لیکن اس چیز کے اندر جو حکمت ہے وہ اس بڑی چیز سے بہت زیادہ پاورفل ہے تو اس معنی میں خدا نے اپنی مثال چراغ سے دی کسی بہت بڑی چیز سے نہیں اور اس میں یہ سمجھنے کے لئے بہت اچھا ہے